حسینی والا میں شہیدوں کی سممان میں سماہروں کا آئیوجن دوپہر ایک بجے شہید بھگت سنگھ راجگرو سکدیو جیسے تمام شہیدوں کو شدھان جلی دیں گے پردھان منتری دوپہر دو بجے پردھان منتری موڈی شہیدوں کو شدھان جلی دینے جلیاں والا باگ جائیں گے تیرہ اپریل انیس سو انیس میں جنرل ڈائیار نے یہی پر نہتے کرانتی کاریوں پر چلوائی تھی گولیاں عمرت سر میں سوان مندر کے درشن کرنے بھی جائیں گے پردھان منتری موڈی پردھان منتری بننے کے بعد پہلی بار عمرت سر کے گولڈن ٹیمپل جائیں گے شہید بھگت سنگھ کو شدھان جلی دینے ان کے پیتر گاؤں کھٹ کر کلا جائیں گے سماج سے بھی انہا ہزارے اس دوران کسانوں سے مل کر بھومی بلکہ کریں گے ویروش کل بھگت سنگھ کو شدھان جلی دینے گرداسپور کے قصبہ بھومن پہنچیں گے انہا ہزارے بھومی بلکہ لے کر راجلی تک دلوں پر سادھا تھا نشانہ انہا نے کہا بی جی پی کانگریس ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے کسانوں کے ہتھ کے لئے کوئی قانون نہیں اس پہلے جالندر میں شہید پریوار فنڈ میک کے کارکرم میں شامل ہوئے انہا کہا کانیڈا سے آیا دھمکی برا فون کون لوگ ہیں جو آپ کو دھمکی دے رہے ہیں کون لوگ ہیں جو آپ کو دھمکی دے رہے ہیں تو پولیس کم لینڈ کی ہے آپ نے آج پاک اچھایوگ میں منایا جائے گا پاکستان دیوست میروائز سمیت گئی الگاووادی نیتہ بھی کریں گے شرکت چوبیس گھنٹے میں دوسری بات باست اور الگاووادی نیتہ میروائز کی ملاقات کل میروائز عمر فاروق نے عبدالباسس سے دلے میں کی تھی ملاقات دونوں نے ساتھ ساتھ کیا تھا ڈینر عبدالباسس سے میٹنگ کے بعد بولے میروائز کشمیر سمجھ سے ایک راجنیتک مسئلہ حل نکالنے کے لیے ضروری ہے سبھی پکشوں سے باتشید یہ ایک اچھی شروعات ہوئی ہے دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر کے لوگ اور حریت اس پراؤسس کو سپورٹ کرتی ہے ہم اس کو سٹرنگھن ہوا دیکھنا چاہتے ہیں صاف طور پر پاکستان کو یہ سندیش دینا چاہیے کہ اگر آپ الگاؤ باتیوں کے ساتھ سپریٹس کے ساتھ ان کے ساتھ باتچیت کریں گے تو پھر پاکستان کے ساتھ باتچیت میں بھارت کے لیے یا بھارت کے پاس پاکستان کے لیے باتشید کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں سیما وارتہ پر آج بھارت چین کے وشیش پرتنیدھیوں کی دلی کے حضراباد ہاؤس میں بیٹھک سوائی ایک بجے بیٹھک ہوگی بیٹھک میں موجود رہیں گے بھارت کے سرکشا سلاکہ راجی ڈووال اور چین کے ینگ جی جی مائی میں موڈی کے سنبھاوے چین دورے سے پہلے اس دو دن کی وارتہ کو مانا جا رہا ہے کافی اہم شرنگا کے نو سینہ نے پھنسے کی گستاخش اون بھارتی مچواروں کو کیا گرفتار دس بوٹ بھی کی ضبط دو الگ الگ شیطروں سے ہوئی سبھی مچواروں کی گرفتاری پکلے گئے سبھی مچوارے تملناٹ کے آج بھارت شرنگا کے بیچ ہونی مچواروں کو لے کر وارتہ تملناٹ کے سی ایم نے مچواروں کے گرفتاری پر موڈی سہستک شیپ کی مانگ کی آر ایس ایس بی جے پی کی سمنوائے بیٹھک آج دل میں کیندری منتری نتن گڑھکری کے گھر پر ہوگی بیٹھک دو پہ تیم بجے شروع ہوگی بیٹھک بی جے پی ادھک شاہ بشاہ گریہ منتری راجنات سنگھ ایس ایس بی روی کے سندگد موت کی سی بی آئی جھانچ پر آج فیصلہ لے گی کرناک سرکار سی ایم صدر رمیہ نے بلائی منتری پیٹھک کی بیٹھک شبہ ساڑھے دس بجے منتریوں کے ساتھ بیٹھک کریں گے صدر رمیہ روی کے موت پر آج سی آئی ڈی سوپ سکتی ہے اپنی پراتھرک رپورٹ ویجے پی کے ورشت نیتہ اور گاندھی نگر کے سانسا دلال کرشنا آڈوانی آج سانند زلے کے بارکارانٹھا کریں گے دورہ باکارانٹھا گاؤ کو آڈوانی نے لیا ہے گوڑ اتر پردش کے مزفر نگر میں سادفی پراشی نے پھر مہتما گاندھی پر ویوادت ٹپڑنی کی کہا دیش کو آزادی دلانے میں نگن نیتھا گاندھی کا یوگدان پراشی نے کہا دیش کے آزادی میں بھگت سنگھ راجگرو بسم اللہ شواخ اللہ خان کا یوگدان گاندھی سے زیادہ گاندھی کو بتایا انگریزوں کا ایجنٹ دیش کی آزادی میں مہتما دانی کا کوئی یوگدان نہیں ہے دیش کی آزادی میں اگر یوگدان ہے دیش بھرتو تو بھگت سنگھ کا ہے مہارنگ گشنی رائی کا ہے تاکتیا توپی کا ہے بلیان درست کا ہے سنسد میں کل لگی آگ پر گریہ منترالے نے مانگی ریپورٹ فائر سروز ڈلپلس گندری لوگ نرباند بیبھاگ سے ریپورٹ طلب گریہ منترالے سے نے کیا سوال جلد بتائیں سنسد میں آگ لگنے کے وجہے نگر نگم سے بھی مانگی ریپورٹ سبھی کو چوبیس گھنٹوں کے اندر دینا ہوگا اپنا اپنا جواب سنسد میں سرکشہ انتظاموں کی کھلی پول فائر سروز کے معاینے میں گئی گمبیر خامیہ آٹی آئی سے ہوا خلاصہ دوہزار چودہ سے پہلے سنسد کو فائر سروز کا نہیں ملا تھا کلیرنس سپریم گورڈ کے سرکشہ انتظاموں میں بھی چوب کا خلاصہ دوہزار چار کے بعد فائر سروز کلیرنس نہیں بورڈ پر اکشہ میں نقل کے مدد پر آج بیہار ودھان سبح میں ہنگامے کے آثار لگاتا ہے نقل کی تصویریں آنے سے گھری ہوئی ہے نیتیش سرکار بیہار کی بورڈ پر اکشہ میں نقل گلے کر لالو کا نیتیش سرکار پر نشانہ بولے برباد ہو رہی ہے شکشہ ویوستہ لالو نے لی چھٹکی کہا چمگادر کی طرح نظر آ رہے ہیں چاتر میں ہوتا تو کتاب لے جانے کی دیگتا دو آتنکوادی حملوں اور نوراتر کے مدد نظر جمہو کشمیر میں ہائی ایلرڈ وائنسٹو دیوی جانے والے یاتریوں کے بڑھائی گئی سرکشہ پجاب کے پتھان گورٹ میں سینہ کی تلین ادھکاری گرفتار پیٹ پیٹ کر ایک شخص کی حتیہ کاروپ لیفٹنین کارنل میجر ریٹائر برگیڈیر پر آروپ پاس نہ دے جانے کو لے کر ہوا تھا بیباد بہراشتو کے ستارہ وارڈ میں کل ہوا سینہ کے شہید جوان سورج محیطے کا انتم سلسکار کٹ ہوا میں آتھکوادی حملے کے دوران ہوئے تھے شہید راجستان میں بیجی پی ودھائک ہیرالال ریگر کے بیٹے نکل کرشی اوپج منڈی میں چپراسی کی نوکری کے لیے دیا انٹرویو آٹھویں پاس بیٹے کے چپراسی کی نوکری کلاشنے پر بولے ودھائک جس لایک ہے بیسی ہی نوکری ملے گی سلمان خان کے عام سیکٹ معاملے میں راجستان ہائی کورٹ میں سنوائی آج نشلی عدالت نئے گواہوں کی سنوائی کرے گی یا نہیں اس پر بچار کرے گی عدالت اس سے پہلے عدالت نے سلمان کے عام کیس کے معاملے میں نشلی عدالت کو کہہ بیا تھا موجودہ یا چکہ پر سنوائی سے پہلے نئے گواہوں کی نہ کرے سنوائی یوپی کے بریلی میں کسان نے کی خودخوشی بینک اور گاؤں کے مہاجن کا کرز تھا سات سے آٹھ لاکھ روپے پتر پردیش کے باندہ میں دو کسان بھائیوں نے خود کو لگائی آگ دونوں کی حالت گم بھی بیش کے لیے ساتھ ہزار روپے لیے تھے مہاجن سے لون بلندیل کھن میں پندرہ دن کے اندر تیس سے زیادہ کسانوں کی آتما پوٹا میں اولو کی آفس سے مجبور کسان نے دی اپنی جان کرز کی وجہ سے تھا پریشان کسانوں کے لسار سرگار کی طرف سے مل رہا ہے بس بھروسہ اس علاقے میں اب تک گیارہ کسان کر چکے ہیں آتما ہتیا دلیو تیز رفتار کار نے مہلا کو ماری ٹک کر ایک پولس کرمی چلا رہا تھا کار حادثی کے بعد مہلا کا پتی کار کے دروازے پر لٹک گیا لیکن آروپی نے کار نہیں روکی پولس نے آروپی پولس کرمی کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے ساتھی گھائل شخص کو اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے لوگوں نے غصے میں اس کار پر کیا پتھراؤ مہارا شکے پی ڈبلو ڈی منتری ایک ناشرندے نے ٹھانے میں ناوالکس ریپ پیڈیتا سے کی ملاقات پولس کے آلہ دکاری بھی تھے ساتھ ریپ پیڈیتا کو جیل سے زمارت پر چھوٹے آروپی نے دی تھی پھر سے پلاتکار کے دمکی مانے پہچان چھپانے اور بدصورت بنانے کے لیے پیڈیتا کا کرا دیا تھا منڈن مہارا شکے پال گھر پہ دو پولس کرمیوں اور ایک لڑکی سمیت کل سات لوگوں نے مل کر رچی ایک اپس ارپنچ کو لوٹنے کی سازش چھے آروپی گرفتار ایک خواف پر آر آسرام نارا انسائی پر نا آروپ آئیکر معاملے سے جڑے دستویس کی جانش کرنے والے عدکاری اور اس کے پریوار کو دی گئی دھمکی آئیکر عدکاری نے سورت پلس سے کی شکایت بیس مارچ کو دیر رات دھمکی برا فون آیا آسرام سجلہ کیس چھوڑنے کے لیے کہا گیا پٹنا میں گمشدہ ہونے کے بیس دنوں بعد ملی چھاترہ نے دو یوفکوں پر بندک بنا کر بلادکار کرنے کا لگایا آروپ شنیوار کو عدالت میں دیا بیان پیڑک چھاترہ نے پہلے دیا تھا بیان سکول پرشیاسن کی بنمانی سے تنگ آ کر چھوڑا تھا گھر چھاترہ کے بیان پر تیم شکشکوں کی بھی ہوئی تھی گرفتاری بھارت کے خلاف سیمی فائنل میچ کے لیے آسٹریلیا نے پیچھ پر مانگی گھاس لیکن کیوریٹر نے گھاس بھری پیچھ دینے سے کیا انکار آل راؤنڈر گلین میکسویل نے کہا بھارت کے خلاف وہ نبھائیں گے مکہ فرقی گینداز کی بھومی کا پورو کرگیڈرز تھے سیمی فائنل میں بھارت مانا فیوریٹ رمیز راجہ نے پاکستانی گینداز واہب ریاض سے سیکھ لینے کی دی نصیحت بھارت کے پورو بولنگ کوچ جو ڈاؤس کی رائے ٹیم انڈیا کے پاس واہب ریاض جسا تیس گینداز نہیں گویس انڈیز کے دھرندر ملے باز پرزگل نے کسی بھی فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کے قیاسوں کو کیا خارج کہا پیٹ میں تکلیف کے وجہ سے نہیں کھیل پائیں گے انگلنڈ کے خلاف سیریز موسیقی